توجہ اور آخر میں آپ نے بات یہ فرمائی آج ہر آدمی بے لگام ہے اور کیبلوں پر بیٹھ کر یہ ہمارے مشاقہ اعزام کی ذمہ داری ہے کہ یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں صدیقہ اکبر یہ مجددی بھی ہیں یہ دردن نہ جھکی جس کی جانگیر کے آگے حاضر ہوا مشاقہ مجدد کی لاحد پر وہ خواہد کے زیر فلک ہے مطلعہ انوار اس خواہد کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خواہد میں پوشیدہ ہے وہ صاحبِ اسرار دردن نہ جھکی جس کی جانگیر کے آگے جس کے نفسِ گرم سے ہے گرمیِ احرار وہ ہند میں سروایا ملت کا نگہبہ اللہ نے بروقت کیا جس کو خبر تو اس لیے یہ مجددی اور نقشمندی حدرات کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آج جو کیبلوں پر دین کے خلاف کام ہو رہا ہے یہ بہت بڑی ایک سازش ہو رہی ہے وہ دینِ اسلام کے ہر حدیث کو وہ کہتے ہیں یہ زہیف ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اسی طرح مجددی کردار ادا کریں تم کون ہوتے ہو صدیق اکبر کی آخری بات میں کہنے لگا آپ نے جو ہمیں تعلیم دیں وہ یہ ہے فرمایا فرمایا صدیق کے پیچھے اس وقت تک چلنا ہے ما بمانا ما داما کے ہے علماء جانتے ہیں اقوم ما جلسل امید فرمایا صدیق کے پیچھے اس وقت تک چلنا ہے جب صدیق اللہ رسول کے پیچھے چلتے ہیں بدلے کا زمانہ لازم اگر قرآن نہیں بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا حالانکہ اگلہ جملہ تو ہو نہیں سکتا صدیق اکبر کی حفاظت ہے اگلہ آخری جملہ آپ نے فرمایا فین عصائت اللہ ورسولہ فلا تات علی علیکم اگر صدیق اس راہ سے ہٹ جائے تو پھر میری اطاعت تم پر لازم نہیں ہے یہ صدیق اکبر ہے اور صدیق اکبر کی موت کا سبب کیا ہے آخری باتیں میں چونکہ جماز کا ٹائم ہو گیا ہے باتیں تو بڑی ہیں محدث المستدرقل الحاکم میں امام حاکم نے صدیس کو نکل کیا کہا اور ایک حضرت امام عبدالوحاب شہرانی نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر جب گفتگو کرتے تھے تو مو سے بھونے ہوئے گوشت کی بھو آیا کرتی تو صحابہ نے کہا بھئی آپ مسواق نہیں کرتے مو کی صفائی نہیں کرتے تو آپ کے مو سے تو بھونے ہوئے گوشت کی بھو آتی ہے آپ نے فرمایا یہ راز تھا لیکن اب راز تم اس کو جا ہے وہ فاش کرنا چاہتے ہو تو صدیق جان کر دیتا ہے فرمایا جب نبی علیہ السلام ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے حضرت عمر نے تلوار اٹھا لی صحابہ رونے شروع ہو گئے صحابہ کے رنگ سرمے جیسے ہو گئے میں نہیں رویا جو میں رو کرتا تو مجھے کون خاموش طرح تھا مہت ایک بندے دا آواز سوڑے سارے نارو زیادہ ہے گل انہا سمجھی بھئی گل مولانا کےڑے کےڑی کر گئے سمجھا ہی نا اس گل والوں اتحان جڑا ہونا نکیتا ہے وال کر کے پھر لاؤ جی نارا اے نارا ہی تھی ہے بس میں تقریر مکان لگا اللہ جی میری گفتگو ختم ہو گئی سدھی کے اکبر صحابہ نے کہا کہ وہی آپ کے موں سے بو آتی ہے فرمایا یار سب نے رو کر اپنے دل کی بڑاس نکالی سدھی اندر ہی اندر اپنے دل کو جلا بیٹھا ہے اب حاکم امام حاکم حدیث کیا نکل کرتا ہے